بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں کی ہیں اور خاص طور پر آخری چار سالوں میں پھر روزوں میں تو بہت زیادہ دعائیں کی ہیں کہ جب بھی امام مہدی کا ظہور ہو یا امام مہدی کا ہو تو ہمیں اللہ پاک ان کے کافلے میں شامل کریں کالے جنڈے وغیرہ سارا کچھ جو سلسلہ ہوگا اس میں شامل کریں میں کالے جنڈے بول کے دعاوں میں خاص طور پر بولتا ہوتا تھا کہ اللہ جب وہ آئے تو ہمیں بھی ان کے کالے جنڈوں میں شامل کرنا ہم بھی ان میں سے ہوں تو اس سال کے شروع میں امیس بھائی کو سننا شروع کیا تھا اور خاص طور پر پچھلے دو تین مہینوں سے اور دو مہینے پہلے میں ان سے بات وغیرہ شروع کیا مد جولائے سے میں اوائس بھائی کو پہلے نہیں تھا جانتا نہ میں محمد قاسم بھائی کو جانتا تھا اس سال کے شروع سے میں نے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ میں نے کبھی وہ کیا تھا تو بھائی اوائس کی بات ایک بات مجھے کلک کی کہ بھی آپ استخارہ وغیرہ کریں جو انہوں نے ویڈیو میں ڈالا تھا تو استخارہ کریں نماز پڑھتے ہیں نماز وغیرہ تو آپ نماز کے بعد استخارہ وغیرہ کریں جو انہوں نے نامر ویڈیو میں بولا تھا الحمدللہ میں نے کیا پہلے دفعہ جو یہ میں اگسٹ کی بات بتا رہا ہوں پہلا خواب میرا یہ تھا کہ میں استخارہ میں دیکھتا ہوں خواب پڑھ کے جو دعا پڑھتا ہوں سو جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ لوگ استخارہ کریں استخارہ میں نے کیا ہے مطلب خواب میں پھر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں اور ساروں کے استخارے پوزٹیو آتے ہیں مجھے خواب میں یہ بولا جاتا ہے اور اس ہفتے میں میں نے ایک اسی خواب میں ایک اور دوسرا پہلو میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں ہوتا ہے کہ محمد قاسم بھائی جو ہیں وہ لڑائی والے تو لگتے نہیں ہیں نفیس سے ہیں تو اللہ پاک آپ ایسے کیسے کریں گے کہ بھی یہ بندہ امام دی ہوگا اور مستقل میں یعنی کہ لڑائیاں جو ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے دکھایا ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہم اس کو مار دیں گے یہ علاقہ گاؤں جیسو کا ہے مگر پکے گاریں اور میں دیکھتا ہوں میں نے کہا کیا کہا اس نے پھر بولا کہ ہم اس کو مار دیں گے میں نے اس کا گلہ پکڑا میں نے کہا اب بولو میرے میں عجیب سی وہ ایک فیلنگ آ جاتی ہے جسارت سی آ جاتی وہ جذبہ آ جاتا ہے کہ میں اس بندے کو گلے سے پکڑتا ہے اور بندہ میرے سے تو گناہ زیادہ جسم میں ہے اور وہ مجھے ڈار جاتا ہے اور وہ مجھے نہیں دیکھتا وہ میرے سر کے پیچھے دیکھتا ہے میرے پیچھے اور کوئی نہیں ہوتا لگ تو مجھے اس خواب میں یہ آتا ہے کہ اللہ تمہیں ایسے اس بندے کو ایسے بنائے گا تو وہ اس خواب کا یہ جواب تھا یہ تھا میرا خواب اور میں نے اسے کفتے میں کیا اور سارا مجھے سبزہ وغیرہ نظر آیا اچھے خواب تھا دوسرے ہفتے میں میں ایک اور خواب دیکھتا ہوں کہ ماحول ہے کچھا گھارس ہے اور اس میں جو ہے نا اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ ہے دو کمرے بنے ہوئے ہیں ایک افتاری جیسا سما بنا ہوا ہے اور ہم صفوں میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتا ہوں تو اسی صف میں عورتے بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادھر عورتے بھی ہیں تو ان عورتوں میں میں کچھ کو کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں خواب میں میں بولتا ہوں لیکن حقیقت میں جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے پر میں خواب میں کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں تو دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ اب وہ چینج ہو جاتا ہے ٹائم تھوڑا سا نہ چینج ہو جاتا ہے مطلب دوسرے کمرے میں آتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دیکھتا ہوں ایک شخص ہے سفید اجوبہ پہنا ہوئے اور سرخ مفلر ہے جس طرح عرب کے لوگ پہنتے ہیں ان کی شکل محمد قاسم جیسی ہے امامت کراتے ہیں تو وہ درموزن کے کھڑے ہونے کی جگہ مجھے کہتے ہیں ادھر جگہ چھوڑ دو تو میں ادھر ویسی چھوڑنے لگتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں یہ فلانے بندے کو وہ ہمارے ادھر ایک ہے اس کی جگہ ہوگی کیونکہ وہ موزن عزام دینی ہوگی تو جو یہ بندے ہیں جو محمد قاسم جیسے دیکھتے ہیں مجھے کہتے ہیں ادھر جگہ چھوڑ دو تاکہ لوگوں کو آواز جانی حرام سے جائے لوگوں کو تاکہ لوگ آواز بھی سنیں تو میں کہتا ہوں شکر ہے آج مجھے پہلی صاف مل گئی ہے تو یہ ہے کہ پہلی صاف ملی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھ سے پیچھے ایک اور بندہ ہے میں کالے سفید کلر کا مفلر پہنتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ کالے سفید جو مفلر ہے وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فلسطین کے لوگوں نے پہنا ہوتا ہے وہ والا ہے اور جب سے مجھے پتہ لگے کہ وہ فلسطین کے مشابہ ہیں ان لوگوں کو تشبیح کرتا ہے تو پھر میں وہ جو ہے نا پہن میں اور دل سے پہنتا ہوں اب تو وہ میں نیچے رکھا ہوتا ہے تو مجھے کوئی پیچھے سے عربی ہے وہ مجھے آکے کہتا ہے اس کو اٹھاؤ یہ نیچے نہ رکھو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت رکھتا ہے تو اس کو سر پہ پہن کے رکھنا نیچے نہ رکھنا تو کوئی میری صف میں جدہ میں کھڑا ہوتا ہوتا ادھر کوئی صف میں کھڑا ہونے چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا تو میں نے کہا میں پہلی صف نہیں دوں گا کیونکہ میں پہلے آیا ہوں میں پہلے کھڑا ہوں گا کیونکہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا بہت سواب ہے میرے ذہن میں وہ فرمان آتا ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا سواب ہے وہ ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دیں گے تو میرے ذہن میں وہ آتا ہے اور میں پھر ہسنے لگتا ہوں کہ پہلے تو سونا تھا آج کار کے بھی دکھایا ہے میں لڑ پڑتا ہوں لوگوں کے ساتھ وہ اس لبندے کے ساتھ کہیں مجھے صف میں کھڑا ہونے جو وہ بندہ ہے جو امامت قرار ہے وہ اردو میں اس نے مجھ سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر نہ کھڑی ہو اور وہ شکل میں محمد قاسم جیسے دکھتے ہیں اور پاکستان نہیں ہے انگلینڈ بھی نہیں ہے یا میں نیوکے بھی نہیں ہے وہ مجھے عرب جیسے لگتا ہے اور وہ کمرہ کچھا کسا کمرہ بنا ہوا ہے اور باہر سے روشنی آ رہی ہے مگر وہ بندہ مجھے صاف نظر آ رہے ہیں تو یہ میرا خواب تھا اور بھی خوابیں دیکھی ہیں الحمدللہ سب میں سبزہ اور گرینری اور سب کچھ ہستے ہوئے سارے نظر آئے ہیں یہ تھے میری خواب میں نے اس مہینے میں سارا استحارہ وغیرہ کیا ہر ہفتے میں تین دن کیا ہے تو الحمدللہ سارے پوزیٹیو آئے ہیں آج جو صبح میں کیا اس میں مجھے کہتے ہیں کہ اب کیا خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں آل ریڈی تو دکھا دیئے اب تمہاری باری ہے کہ تم بتاؤ کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے تو آج کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا بھائی کو میسج کروں گا کروں گا کروں گا پر نہیں کر سکا تو ابھی بس بیٹھا ہوا تو میں نے کہا میں آپ کو الحمدللہ وضو میں ہوں ہر وقت وضو میں ہوتے ہیں تو میں نے مجھے آج یہ خواب آئی تھی کہ اب کس چیز کا انتظار ہے خواب بتانا ہے تم نے تو اب میں یہ تھے میرا خواب اس مہینے کہ میں نے سارا کچھ اور انشاءاللہ جاری رہے گا اب تو استخارہ اپنا معمول بناوں گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو کہوں گا کہ تنقید کرنے سے پہلے استخارہ کریں نماز وغیرہ تو فرض ہے استخارہ کبھی معمول بنائیں بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں تو اللہ پاکہ آپ کو خود دکھائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے جزاک اللہ ہے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے بولا کہ میں نے اگست میں بہت استخارہ کیا ہے چودہ اگست کی رات تیرہ اور چودہ کی رات میں نے استخارہ کیا دیکھتا ہوں خواب میں آتا ہے کہ ایک آواز ہے وہ ایک بزرگ ہیں ان کی آواز لگ رہی ہے مجھے اکثر آپ نے ان کو سنا ہوگا کہ یہ جو وقت ہے امام مہدی کا وقت کی ظہور کا ٹائم ہے امام مہدی کے ظہور کا وقت کا ٹائم ہے ان کی بہت گرینج والی آواز ہے تو وہ مجھے بولتے ہیں خواب میں اس طرح کی آواز آ رہی ہے کہ کہ کل ہو اللہ ہوا حد اس کا ترجمہ مجھے سمجھاتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہے اس کا ترجمہ ایسے ایسے کہتے ہیں ایسے بھی ہے لیکن اس طرف سے آ کے ایسے بھی سوچو گے تو اس کا ایسے بھی ہے تو تمہیں سمجھ آ گیا ہے وہ مجھے ترجمہ سمجھاتے ہیں میں کہہ جی آ گیا ہے تو کہتے ہیں اچھی بات ہے کہ آ گیا ہے تو اس صاف میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس صاف میں بہت کم لوگ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ پرانے وقتوں کا ٹائم ہے اور یہ جو ہے نا پتھر ہیں اور گرین ریس آئے اور کوئی بھی نہیں ادھر صرف میں ہوں اور آواز آ رہی ہے صرف اور آواز مجھے کہتی ہے بس اس طرف ایسے کھڑے ہو جاؤ اس صاف میں کیونکہ اس صاف میں جو ہے نا بہت کم لوگ ہیں تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ان جیسے نہ ہو نا حضرت لوت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کی قوم کا ان کا نام لیتے ہیں اور ایک اور نبی کا نام لیتے ہیں جن پہ پچھلے جو ہم سے پہلے قومیں آئی ہیں ان پہ عذاب جیسے آئے ہیں تو یہ اشارتاں بتایا گیا تھا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا محاصرہ کریں اور اپنا قبلہ درست کریں بہت ڈر لگتا ہے اب اور ہمیں پہلے ہی سہی دننا چاہیے تھا اب تو جب سے یہ الحمدللہ استخارہ کا سلسلہ اور یہ امام مہدی والا محمد بھائی کو محمد قاسم بھائی کو جو ہے ایسے دیکھا ہے اور اس سلسلے میں اور آیا ہوں تو مجھے وہ ایک سکون ہے بہت سکون سا ہے اور دیفرنٹ فیل کرتا ہوں اب تو کیا کھوں یہ ایک دیفرنٹ فیلنگ سی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے رحم کرے اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائیں اسلام کے راستے پہ آمین اسلام علیکم